شیخ الرب والاجم عارف باللازد مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدارہ وضوح میں جلدی نہ کرو ایک ضررہ برابر جگہ رہ جائے گی تو نماز کیسے ہوگی جب وضوح نہیں ہوگا تو چودہ سنتوں کے ساتھ ادا کرو اور فرمایا کچھ ضروری باتیں کہتا ہوں اس کا دھیان نہ رہا تو وضوح نہیں ہو سکے گا یہ آنکھوں کے دائیں کونے یہ دائیں اور یہ بائیں کونہ یہ دائیں کونہ یہ بائیں کونہ اس میں مٹی جم جاتی ہے اس کو صحیح صاحب کیا کرو ہمارے حضرت نے وضوح الحمدللہ میں نے خود کرایا بھی حضرت کو وضوح کئی بار حضرت کو وضوح کرتے ہوئے دیکھا کئی برس سفر میں انیسے پچانوے میں تقریباً الحمدللہ حضرت کے غلام نے حضرت کو وضوح کرایا اس کا حضرت خوب خیال رکھتے تھے داڑی کو اس طرح ملتے تھے اور اس کے بعد پھر چہرہ ساتھ دھونے کے بعد یہ پورا مل لیتے تھے حضرت ہاتھ سے یہ پورا کوہنی وغیرہ سب اب جب تین دفعہ پانی بائیں گے تو یہ حصے فرمایا ہے نئی محروم نہیں ہوں گئے یہ جلدی میں یہ حصہ محروم ہو جاتا ہے کوہنی کا ایک نمبر دو پیروں کا خلال جو ہے یہ حدیث باق میں یہ یہ نہ سمجھنا کہ کسی اللہ والا نے بتا ہے حدیث باق میں ہے پیروں کا خلال نہیں کرتے ایک تلوہ جلدی میں رہ جاتا ہے پانی ایسے بھانے سے تھوڑی کام بنتا ہے موں پہ چھینٹے مارنے سے کام تھوڑی بنتا ہے مساہ میں دھیان نہیں کرتے ہم مساہ گردن کا نہیں ہے یہ جگہ ہے مساہ کی ہم گردن کا مساہ کر لیتے ہیں یہ جگہ رہ جاتی ہے اس کے بعد پیروں کی ایڑی ایک تو خلال نہیں کیا خدرماغ معاملہ اندر انگلیوں کے اندر مٹی ہے پانی کے ایسے ایسے کرنے سے تھوڑی پانی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ایڑی نہیں پتا چل سکتا ہے ایڑی کا انسان کو ایڑی یہ جب وضوع کریں گے ابھی تو میں بیٹھا ہوں آسانی یہ چلو وہاں بیٹھیں گے باہر تو یہ یہ جو ایڑی ہے اس پہ ایسے کر کے کر لیا نا تو ایڑی تگہ سوک گئی تو یہ ایڑی کی جگہ ایڑی کے پشت کی جگہ اور تخنیں فرما پورے دھیان کے ساتھ پانی بھی زیادہ استعمال نہ ہو پورا نلکہ کھلا ہوا ہے اوہ گناہ الگ ہو رہا ہے پانی کا اسراف حضرت سعیت رضی اللہ عنہ سے روایت کو دیکھ لیجئے آپ مفہوم ہے کہ دریہ کے کنارے بھی پانی زیادہ استعمال کیا تو وہ اسراف میں لکھا جائے گا چہے جائے کہ یہاں پانی کتنا مہنگا ہے کتنے مسائل پانی کے آپ کے سامنے ہیں تونٹی کھولی بھی ہیں حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت بڑکاتم کی کتابیں ہمارے تین گناہ نمبر ایک پانی کا زائد استعمال وضو میں پڑھیں گے مزہ آئے گا فرمائے دو ہاتھ استعمال کرنے کی عادت ڈالو ہاتھ جب ایسے کریں گے نا وضو کے لیے تو تونٹی کو جب گھومائیں گے آپ دیکھنا تونٹی گھومتی ہے نہیں گھومتی اور پھر اس کے بعد فرمائے ایک ہاتھ استعمال کریں ایک تونٹی پر استعمال کریں نمبر دو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نمبر تین مسجد میں جو بچے آتے ہیں ان کو مارنا ان کو ڈانٹ لگانا چیخنا وہ بچارے کہاں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحیح وضو کرنے کی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائے اللہ نے آپ کو ہم کو توفیق دی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہے ہیں تو وضو صحیح کر لینا مجھے اللہ نے نماز دی ہے توفیق تو یہ کہنا کہ میں چند ٹکریں مار لیتا ہوں سنتوں میں اور وطر میں تو حضرت نے فرمائے ٹکر کے مقابل میں وہاں سے بھی ٹکر ملے گی حضرت شاہ عبرالکس عبرہم تلالے کے مدرسے میں سات منٹ بچے لگاتے پھر چار رکعت یہ اندر سات منٹ اوزن بھی بتایا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے تین منٹ میں چار رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا کیا پڑھا ہوگا فیصلہ آپ کی اختیار میں